بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو ہم فیوچر کہتے ہیں یا مستقبل یا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو کہ ہمارا ماضی ہوتا ہے جس کو ہم پاسٹ کہتے ہیں ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ یاد ماضی عذاب عیرہ والی بات ہے کہ ماضی جو ہے اس میں صرف ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں جو ماضی میں ہو گئی وہ صرف ہوتی ہے اس کی یاد دیں اب یادیں کبھی خوشگوار بھی ہوتی ہیں اور کبھی جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تکلیف دے بھی ہوتی ہیں اینیویز آج کے مہمان سے تعریف کراتا ہوں بہت ہی ریسپیکٹیبل قابل اعترام شخصیت ہیں ٹیپ کی بنیا کی ڈاکٹر موغی شیرانی صاحب ڈاکٹر صاحب جہاں کنسلٹر نیورولوجیسٹ ہیں آخر نیوریسی سنگر تعلق ہے بہت سات خدمات ہیں نیورولوجی کے والے سے بہت رسرچ ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی کاللیفائید ہے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ اس پرگرام میں آنے کا ڈاکٹر صاحب لیکن افتداد صحیح کال موجود ہے اگر آپ کی جانتا تو اسلام علیکم اسلام علیکم حلو جی اسلام علیکم مالکسلام کون صاحب بات کریں کہاں سے جی فیصل بات کر رہا ہوں کراچی صاحب جی فیصل صاحب خوشحام دید ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میری ایج ہے تقریباً ترٹی ون میں مطلب ترٹی ون کا ہو جاؤ جاؤں گا ماشاءاللہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی کئی باتیں بھول جاتا ہوں ریمائنڈ رہتی تو اس کو آپ کیا بتائیں گے سوارے سے کچھ آپ سکتا ہوتا ہے کئی بھی باتیں بھول جاتے آپ شادی شدائے ہیں آپ جی بھی شادی نہیں ہوئی شادی نہیں ہوئی چلنا اچھا ورنہ بیگم تو بڑی پٹائی کرتی ہے آپ کی جی میں اسے بھول جاتا ہوں نہیں آپ اس کو تو نہیں بھولتے اگر آپ وہ تو بھولنے والی چیز نہیں ہوتی وہ اپنی پریزنس ہر روح تیارت کراتی ہے لیکن انیویز یہ بتائیے آپ کو کس طرح سے بتا چلتا ہے یہ ہوتا کچھ ایسے ہے جس طرح میں اچھ بات کہی ہے کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیوٹی کی وہ میرے ذہن سے نکل گئی میں بھول چکا ہوں جب نیکس ٹائم میرے سامنے اس طرح کوئی ایکٹ ہو رہا ہوتا فرمجی یاد آ رہا ہوتا کہ ہاں ایسا کچھ بات شکریہ پہلے تو اگر شکریہ آنے کا ابتدہ میں فیضا صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ کالتی لکلی اچھ با ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اگر بھولتے گھر میں لاغے صرف ٹھکائی ہوتی ان کی اینیویز روک صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے یاداش جو ہوتی ہے یہ آپ نے شروع میں جو انٹردکشن کیا تھا بہت ہی زبردست انٹردکشن کیونکہ جو کچھ انسان ہے اگر آپ سوچیں تو وہ یاداش کی وجہ سے یہ ہے جیسے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو وہ میسلی ہوں کہ میری یاداشت ہے کیونکہ میں نے کیا سیکھا تھا اور میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا میری knowledge ہے وہ سب میں نے ایک عرصے کے اوپر جمع کی ہے اور وہ کہیں جا کے جمع ہو گئی ہے اور اگر وہ نہ ہو تو آج میں فرض کریں وہ حصہ یاداش کا الگ ہٹا دیا جائے تو بہت ساری موویز بھی اس کے اوپر بنتی رہتی ہیں تو آپ کی identity ختم ہو جائے گی یعنی جو کچھ بھی آپ ہیں اپنی یاداشت کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ میرا نام موویز شیرانی ہے میں اپنے آپ کو موویز شیرانی کے حساب سے اس لئے پہچانتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو اپنے خاندان سے اپنی جوب سے relate کرتا ہوں اور relate کس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک یاداشت ہے آج اگر وہ یاداشت ختم ہو جائے اور میں اسی حوالے سے بات کروں گا پہلے میں بچوں کے حوالے سے آپ نے کہا کیونکہ ہماری اکثر تاثر والدین کا یہ ہے کہ جی سکول سے آیا بچہ آنے کے بعد ایک تو چھوڑا سا بچہ دس کلو کا اس کے ور بیک ہوتا ہے وہ وچارہ دنور جائے دماغ اپنا ویسی سرف کر کیا رہتا ہے پھر شام میں اس کے ٹوئیشن کے ماسٹر صاحب آ جاتے ہیں جس ٹائم تو اس کو کھلنا چاہئے اس وقت وہ ٹوئیشن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ادرات میں آٹھ ویجز کو سولا دیا اس کے ہاتھ کمپلین ہوتی ہے کہ میرا بچہ اس کی آداش اچھی نہیں ہے وہ کن ذہن ہے کیا کہیں گے پیرنٹس کو یہی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کچھ ہمارے کلچرلی کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اسے سکول میں ڈال دیا جائے اور پڑھائی شروع کر دیا ہے کس عمر میں اسکول میں ڈالنا چاہئے یہ بھی بتا دیں میرے خیال سے جب ہم برین کا EEG کرتے ہیں تو تین سال کے اوپر EEG کی ویوز بننا شروع ہو جاتی ہیں جو ہمیں بیس لائن ویس کہتے ہیں اور پر اس کے بات یہ ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ 6 سال میں آدمی کلاس 1 میں ہوتا تھا اس وقت کچھ بچے کی ایجوکیشن شروع ہوتی تھی لیکن شروع سے بچے کو پڑھایا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچہ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ اچھی باتیں کریں اسے اسے سٹوری سنائیں تو وہ سنے گا لیکن یہاں حد تک لے جانا کہ اتنا بھاری اس کو بیگ ہو جائے اور وہ بیگ اٹھا نہ سکے وہ بات ذرا مشکل ہو جاتی ہے لیکن اس زمانے میں بچے کا کھیل کود ہی اس کی اہم ضرورت ہے کس ایج میں آپ کو جب آپ نے جو کہا سوری میں آپ کو ہی پکڑ رہا ہوں کہ کس ایج میں بچے کو اس کیونکہ آج کل تو پہلے پراؤنم کیا ہے بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا اسکول میں نام دکھوا دیا جاتا ہے اور میرے تو خیال میں کہ اب تو یہ کمپیٹیشن ہوگا کہ پیدائی سے پہلے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے کرے گا جو حالات چلنا ہے لوگ ڈیرھ سال کی عمر میں دو سال کی عمر میں معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈال جاتے ہیں پہلے مانٹسری تھا پری مانٹسری آگیا ہے اب تو پتہ نہیں پری پری مانٹسری بھی آ جائے گا what do you think کس ایج پہ بچے کے اوپر برڈن ڈالنا چاہیے میری خالصی بہت اہم بات کو یہ ہے بچے کے اوپر ایک حد تک دو قسم کی چیزیں ہیں ایک تو ہے فیزیکل ایکٹیوٹی اور ایک ہے اس کی مینٹل ایکٹیوٹی مینٹل ایکٹیوٹی کے لیے پڑھائی لکھائی سے زیادہ یعنی کہ جو جیسے اسے اے بی سی ڈی پڑھا رہا ہے اس سے زیادہ یہ ہے کہ دکھا کے چیزیں مثلا کوئی چیز اس کو فیل کروا کے جیسے فارم پہ لے گئے اسے دکھا دیا لیکن بقاعدہ اے بی سی ڈی پڑھانا اتنی چھوٹی عمر کے وہ ڈیڑھ سال کا ہے دو سال کا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کو ریٹینشن پاور کتنی رہتی ہوگی آپ نے خود دیکھا ہوگا آپ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں جو چیز آپ کو فرسٹ یئر میڈیکل کالج میں آرام سے سمجھ میں نہیں آتی تھی آرام سے سمجھ میں آنا شروع گئی تھی کیونکہ برین کی بھی ایک گروت ہوتی ہے برین کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں اور برین کے اندر جو مائلن ہم کہتے ہیں وہ ایک ایج کے اوپر ہوتا ہے ایک ایج کے ساتھ ساتھ دماغ ہوتا ہے تو اگر آپ پیدائشی بچے کو تین سال پر ڈالنا ہے اس کو ہاں تین سال پر ڈال سکتے ہیں لیکن کیا پڑھائیں گے یہ بات اہم ہے تین سال پر وہ میرے خواہد تو چھے سال پر جانا چاہیئے اس سے پہلے بچے کو کھیلنا چاہیئے ہاں بالکل کھیلے کیونکہ فیزیکل ایڈوکیشن آپ کے بچے ہیں میرے بچے ہیں وہی جو سب کا ٹرینڈ ہے لیکن یہ ہے کہ بچے کی فیزیکل ایڈوکیشن بہت زیادہ ہوتی چاہیئے یعنی اس کی خاص طور پر بھاگنا دوڑنا کھیل کود وہ بڑا اہم ہے بچے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ بچوں میں خاص طور پر جیسے اپسام سیجر ہوتے ہیں جس میں بچے تھوڑی دیر کے لئے غائب ہو جاتے ہیں یا اپلیپسی کے اندر تھوڑی دیر کے لئے آدمی جس دوران اس کو اپلیپسی کا مرض ہو رہا ہے یا سیجر ہو رہا ہے اس دوران اس کو یاد نہیں رہتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے یاداش کی کمی کی تو یہ ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں برین کا برین ویف ٹیسٹ اس سے ای جی کہتے ہیں خاص طور پر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کو مرگی کا مرض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یاداش کی کمی ہو رہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ٹاپک بہت زیادہ ہے کالی بھی بہت زیادہ ہیں ڈاکٹر مغی شنانی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا بہت شکر گزاروں کہ آپ آئیں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں اور حمد دے اور مزید طاقت دے کہ آپ بہتے طریقے سے کام کریں ناظرین یہ تھا ہمارا پرگرام بھولنے کی بیماری کے حالے سے ہم اکثر وعدے کرتے ہیں اور وفا نہیں کرتے کیونکہ ہم بعد میں کہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جانبوچ کے نہ کرتے ہیں وہ بیماری ہو کوشش یہ کیجئے کہ اگر آپ کو بھولنے کی بیماری ہے تو انسان ایسے چیزیں عام زندگی میں تھوڑی بہت بھولتا ہے لیکن اگر زیادہ کسی مرات بھولتا ہے تو کسی اچھے دکٹر سے ضرور رجوع کریں کیونکہ اب اچھی دمایاں آگئی ہیں ۔ دیاغنوزوں سے آسانی سے ہوجاتا ہے اور اس پرگرام کو کنٹیو کریں گے انشاء اللہ اگلے حفظ کو تو لائکیے گے کہ اگر آپ مجھے چاہیں تو ایمیل بھی کر سکتے ہیں کل انشاء اللہ پھر ملاخت رگی